نمسکار میں اچارے ڈاکٹر ڈلیپ کمار پی ایڈی گولڈ میڈلیسٹ نبیوگ جوتی سکشن سنسان کی پادشالہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پریشن کنڈلی کی سیریز میں آج میں آپ کو پرفیشن یعنی بیفسائے کے بارے میں بتاتا ہوں سنسار میں جیویت رہنے کے لیے جیون یاپن کے لیے دھنکی عوشکتہ ہوتی ہے جیون یاپن کے ریگولر سورس آف انکم ہونے چاہیے جوتیش شاشتر میں نب گرہوں پر آدھارت بیفسائے کا وچار کرنا ایک جڈل کارے ہیں کیونکہ پرچین کال میں مات تھوڑے سے ہی بیفسائے تھے آج کے جمانے میں آجیب کا کمانے کے انگنیت بیفسائے ہیں جوتیش میں آجیب کا کے لیے دشم بھاو کو دیکھا جاتا ہے دشم بھاو کو کرم بھاو کہتے ہیں دشم بھاو سے ہی جاتک کے بیفسائے کا فیچار کیا جاتا ہے پریشن کنڈلی کے دشم بھاو میں ستھت کرہ کے انسار جاتک کا بیفسائے یا نوکری ہوتی ہے یدی ٹین تھ ہاؤس میں ایک سے زیادہ گرہ ہو اور ان پر ان گرہوں میں سے جو بھی گرہ سب سے ادھک بھلی گرہ ہوتا ہے اس کے انسار جاتک کی آجیب کا ہوگی یدی ٹین تھ ہاؤس میں کوئی گرہ نہیں ہے تو ٹین تھ ہاؤس کو دشتری دینے والے گرہ کے انسار آجیب کا ہوگی یدی ٹین تھ ہاؤس میں کوئی گرہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی گرہ کی دشتری ہے تو ٹین تھ لوڑ کا دشم بھاو کے سوامی کا نماش کنڈلی میں دیکھئے کس راشی میں ہے اس راشی کے انسار پریشن کرتا کا بیفسائے ہوگا اب یدی پریشن کرتا کرتا ہے کہ نوکری پرابت ہوگی یا نہیں ہوگی تو پریشن کنڈلی بنا کر یوگ دیکھیں یدی پریشن کنڈلی کے لگنیش و چندرمہ کا نائن تھ لوڑ ٹین تھ لوڑ الیونت لوڑ یا ان بھاموں میں بیٹھے گرہوں کے ساتھ شب سمبند ہو تو نوکری یا روجگار شیگر پرابت ہونے کی سمبھاونا ہے یا دی پریشن کنڈلی میں دشمیش لگن میں ہو یا دشمیش کا لگن کے ساتھ کچھ سمبند ہو یا سورے پر لگنیش کی دشتری ہو تو جاتک کو شیگر روجگار پرابت ہوتا ہے یا دی لگنیش کی دشتری دشم بھاو پر ہے کنتو چندرمہ کی دشتری نہیں ہے تو نمڈ شرینی کی نوکری پرابت ہوگی یا دی پریشن کنڈلی میں سورے مطر نوانش میں ہو تو پریشن کرتا کو روجگار کی پرابتی ہوتی ہے کنتو یا دی سورے شتر نوانش میں ہو تو روجگار پانے میں بہت کٹھنائی ہوگی یا دی پریشن کنڈلی میں لگنیش کا سمبند آٹھویں بھاو کے سوامی کی ساتھ یا بھارویں بھاو کے سوامی کی ساتھ ہو تو اپنے جنم ستان سے دور دوسرے ستان پر روجگار پرابت ہوگا یا دی پریشن کنڈلی میں لگن میں شیشودے راشی یعنی کی مِتھون سنگ کنیا طولہ ورشچک یا کم راشی ہو اور چندرمہ اچھ کا یا سوراشی کا ہو اور شک گرہوں کے پراب میں ہو کر لگنیش یا دشم بھاو سے سمبند بناتا ہے تہتہ دشم بھاو میں بھی شب گرہوں کا پراب ہو تو جاتک کو اچھا روجگار ملے گا یا دی پریشن کنڈلی میں اچھ کا گرو یا سوراشی کا گرو سیکنڈ ہاؤس میں یا ٹین تھ ہاؤس میں ہو تو جاتک کو اچھا روجگار پرابت ہوتا ہے یا دی پریشن کنڈلی میں لگنیش دشمیش اور چندرمہ کا آپس میں پی اے سی سمبند بنتا ہے تو جاتک کو جلدی نوکری مل جاتی ہے یا دی پریشن کنڈلی میں لگنیش اور دشمیش لگن یا دشم بھاو میں ہو تو پریشن کرتا کو اچھی نوکری پرابت ہوتی ہے یا دی پریشن کنڈلی میں دشمیش و اللہ بھیش کا آپس میں راشی پرورتن ہو ایکچینج ہو تو پریشن کرتا کو اچھی نوکری پرابت ہوگی یا دی پریشن کنڈلی میں دشمیش شب گرہوں کے پراباو میں ہو سوراشی کا ہو یا اچھ راشی میں ہو کر سیکنڈ ہاؤس دھنباو سے یا لاب بھاو 11 ھاؤس سے سمبند مناتا ہے تو پریشن کرتا کو اچھی نوکری پرابت ہوگی لگن یا دشم بھاو میں سورے یا چندرما بیٹھے ہو یا ان بھاووں میں اون کی درستی ہو تو پریشن کرتا کو نوکری پرابت ہوتی ہے یا دی شنی کا سمبند لگن لگنیش یا دشم بھاو یا دشمیش سے ہو تو وہ بھی پریشن کرتا کو نوکری پرابت ہوتی ہے اب یہ دی پرشن کرتا پوچھتا ہے کہ کوئی نوکری کے ریٹن اگزام میں اپیر ہو رہا ہے اور وہ پاس ہو جائے گا یا نہیں تو ہم تھرڈ ہاؤس سے ویچار کریں گے تھرڈ ہاؤس سے لیکھن دیکھتے ہیں ریٹن اگزام تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے یہ دی پرشن کنڈلی کا تھرڈ لڑ تیسرے باہو کا سوامی دشمیش اور لاب بھاو کے سوامی کا آپس میں کوئی بھی سمبند بنتا ہے تو پرشن کرتا ریٹن اگزام پاس ہو جائے گا یدی لگنیش وہ پنچمیش کی یوتی لگن میں یا پنچم بھاو میں ہو تو وہی ریٹن اگزام پاس ہو جائے گا لگنیش اور پنچمیش کی یوتی لگن میں ہو یا پنچم بھاو میں ہو تو وہی ریٹن اگزام پاس ہو جاتا ہے لگنیش اور پنچمیش کا آپس میں راشی پریورتن ہو یا درشتی سمبند ہو تو وہی ریٹن اگزام پاس ہو جائے گا اب یادی کوئی کسی کا انٹریو کے بارے میں پرشن کرتا ہے تو لگنیش دشمیش اور لابیش کا سمبند سیکنڈ ہاؤس وانی کے بھاو سے ہو تو انٹریو پاس ہو جاتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جوب ٹیمپریری پرابت ہوگی یا پرماننٹ پرابت ہوگی اس کے بارے میں بستار سے بتاؤں گا نمسکار موسیقی